ہلو السلام علیکم آداب میں ہوں ڈاکٹر نظام الدین قاسمی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ میل انفرٹلیٹی کا ایک بہت زیادہ کامن کاؤز ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں نیل اسپم کاؤن ایزو اسپرمیا یا اسی طریقے سے اولیگو اسپرمیا کہ اسپم کاؤن ان کے ہوتے تو ہیں لیکن کم ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی شخص میں نیل اسپم کاؤن ہے تو پتا چلا کہ ان کا جو اسپم کاؤن ہے وہ نیل ہے تو اب ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کا سکسیس فل ٹریٹمنٹ کس پیتھی میں ہو سکتا ہے کیا میڈیسنز وہ یوز کر سکتے ہیں اگر ایکنومکلی ویک ہیں کمزور ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ٹریٹمنٹ جو ہے بیسٹ رہے گا یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو دیکھئے نیل اسپم کاؤن جو ہے اس کے بہت سارے قوزز اور فیکٹرز ہوتے ہیں کہ کسی شخص میں نیل اسپم کاؤن کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کی کہانی ہے کہ کیوں کسی شخص میں یہ ہوتا ہے تو دیکھئے اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ کسی شخص میں اسپم کاؤن کیوں ہوتا ہے اسپم کاؤن جو ہے وہ کم کیوں ہوتا ہے یا نیل کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کے بہت سارے قوزز فیکٹرز اور اسباب ہوتے ہیں سب سے زیادہ important course جو آج کل پایا جا رہا ہے near sperm count کا وہ کہیں نہ کہیں ہے vericocele vericocele structure میں anomaly کی وجہ سے ہوتا ہے جو وہاں کی veins ہیں وہ dilate ہو جاتی ہیں ان کی جو walls ہیں ان میں کہیں نہ کہیں defect ہونے کی وجہ سے جو flow ہے blood کا وہ صحیح سے proper way میں ہوتا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی جو veins ہیں وہ dilate ہو جاتی ہیں اور اس میں جو ہے blood رکھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کا temperature ہے وہ burn لگتا ہے اور ان کے sperm یا تو وہ پہلے ہی مر جاتے ہیں وہاں پر مرے ہوئے آتے ہیں یا پھر وہاں سے آئی نہیں باتے تو یہ ایک بہت زیادہ common cause ہے آج کل جو پایا جاتا ہے vericocele اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں بہت سارے patient ایسے ہیں جن لوگوں میں vericocele نہیں بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا sperm count جو ہے وہ بالکل nil ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ان کا lifestyle modification جو ہے بہت زیادہ importance رکھتا ہے خاص طور سے انہوں نے early age میں جو ہے وہ masturbation بہت زیادہ کیا ہوا ہوتا ہے یا پھر آگے چل کر کے وہ drink کرتے ہیں alcohol consume کرتے ہیں یا اسی طریقے سے junk food کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں وہ junk food بہت زیادہ consume کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں میں nil sperm count ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے causes اور factors ہیں وہ سارے تو یہاں پہ ابھی نہیں آپ کو بتایا جا سکتے وہ سارے cover نہیں کیا جا سکتے ہیں لیکن یہ جو کچھ خاص خاص causes اور اس کے جو ہے اسباب ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے باقی ہم بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں خاص طور سے آپ کو بتاتے ہیں کہ treatment کے options کیا ہیں تو دیکھئے آج کل جگہ جگہ پر IVF centers open ہیں جگہ جگہ پر بہت بڑی بڑی company'اں اس میں involved ہیں آج کل بہت بڑے نام ہیں ان کے IVF centers کے تو اب ظاہر سے بات ہے اگر کسی شخص کو اس طرح کی complaint ہوتی ہیں infertility ہوتی ہے تو directly ان centers پر لوگ visit کرتے ہیں چونکہ ان کے advertisement بہت زیادہ ہیں لوگ اس کے بارے میں aware ہیں بہت زیادہ تو اور well qualified doctors ہوتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں بہت اچھے doctors ہوتے ہیں وہاں پر اور وہ لوگ ان کو دکھاتے ہیں وہاں پر ان کا main main جو focus ہوتا ہے وہ ہوتا ہے IVF پر کہ کیسے ان کے تھوڑے سے بھی sperm ہیں ان کو collect کیا جائے اور test tube baby کی ثرو ان کو جو ہے ایک بچہ دیا جائے تو یہ اس پر main focus ہوتا ہے وجہ اس کے پیچھے کیا ہے current کیا ہے کہ دیکھئے sperm count کا issue جہاں تک ہے sperm count اگر کسی شخص کا nil ہے یا بھی sperm count کسی کا low ہے oligo spermia ہے یا izo spermia ہے تو اس کے لئے کوئی خاص specific treatment alopeth میں modern pathy میں available نہیں ہے آپ لوگ اگر گئے ہوں گے alopeth میں modern pathy میں آپ نے try کیا ہوگا تو وہاں پر آپ کو multi vitamins calcium minerals supplement آپ کو دیے جاتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کوئی اتنا خاص effect نہیں ہے sperm count پر کہ sperm matigenesis کا جو process ہے اس میں تھوڑا بہت بھی اس پر role کچھ اتنا خاص ہے نہیں کچھ ہے نہیں کچھ لوگوں میں اگر sperm count ان کا increase ہو جائے enhance ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن زیادہ تر لوگوں میں اس سے result آتے نہیں ہیں تو وجہ کیا ہے آپ لوگ بہت سارے لوگ question پھر یہ کرتے ہیں کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی effect نہیں ہے result نہیں ہے تو وہاں پر یہ prescribe کیوں کیا جاتا ہے کیوں کسی شخص کا time اور پیسہ دونوں جو ہے waste کیا جاتا ہے hard earned money جو ہے وہ waste ہوتی ہے 5-5-6-6 مہینے تک وہ لوگ treatment کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا sperm count وہ بڑھتا نہیں ہے گھڑتا ہی رہتا ہے کچھ لوگوں کا تو گھڑتا ہی رہتا ہے کچھ لوگوں کا stable رہتا ہے جو ہے اسی پہ رہتا ہے کچھ لوگوں کا نیل ہے تو نیل ہی رہتا ہے تو اس کے پیچھے کا جو ایک سمجھ لیجئے کہ سبب ہے اس کو prescribe کرنے کا وہ یہ ہے کہ patient جب بھی doctor کے پاس آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو اس کو prescribe کیا ہی جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس سے کام کر جائے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر weaknesses ہیں ان weaknesses کو اگر ختم کیا جائے تو پھر اس کا sperm count جو ہے وہ بڑھنے لگے اسپومیٹو جنیسز کا جو process ہے وہ increase ہو جائے enhance ہو جائے اور ان کا sperm count بڑھ جائے یہ ایک try کیا جاتا ہے چونکہ وہاں پر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ sperm count کو enhance کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے کوئی specific treatment available نہیں ہے کوئی specific وہاں پر کوئی اس کے لیے drugs available نہیں ہے تو پھر اس لیے وہاں پر یہ multi vitamins جو ہیں minerals جو ہیں calcium supplements جو ہیں یہ prescribe کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو use کر کے ہو سکتا ہے enhance ہو جائے باقی اس کا اور کچھ وہاں پر ہے نہیں تو پھر اب question یہ ہوتا ہے کہ پھر اسپوم count جن لوگوں کا کم ہے oligo espermia ہے یا پھر اسپوم count جن کا بالکل nil ہے ان کو کرنا کیا چاہئے ان کو تو کہاں پر treatment کرنا چاہئے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا last کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ہمارے ایک پیشنٹ ہیں ان کی progress کیا تھی nil اسپوم count تھا nil سے 5 ml ہوا ایک ہی مہینے میں پھر 50 ml ہوا اور آج کی date میں ان کا 110 million اسپوم count ہو گیا تو یہ کیسے ہوا یہ herbal medicines کے ثروح ہوا ہے وہ ویڈیو بھی بہت important ہے ہم نے proof کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا ہے ان کی reports share کی ہیں آپ لوگوں کو دکھایا ہے آپ لوگوں نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو یہاں پر i button پہ جو i button آتا ہے یہاں پر اس i button پہ click کر کے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر اسپاموجینک کی جو playlist ہے ہماری اس میں جا کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ successful treatment آپ کو کہاں مل سکتا ہے تو successful treatment کے لیے آپ ہمیشہ اس کا جو ہے herbal medicines کے طرح آپ اس کو treat کر سکتے ہیں خاص طور سے اس کا جو treatment ہے وہ یونانی system of medicine میں اس کا بہت اچھا concept ہے بہت اچھا اس کا treatment ہے already ہمارے ہاں بہت سارے patient اس سے جو ہے recover ہو چکے ہیں ایزو اسپرمیہ سے اور اسی طریقے سے اولیگو اسپرمیہ سے یہاں تک کہ جن لوگوں کو ویڈیو سیل تھا grade 4 ویڈیو سیل میں بھی الحمدللہ ان کا یہاں آج بچہ بھی ہے ان کی وائف conceive ہوئی تھی ان کے ہاں آج بچہ بھی ہے تو اس کا successful treatment ہے چاہے آپ کو ویڈیو سیل ہی کیوں نہ ہو testicular atrophy کیوں نہ ہو گئی ہو آپ کو اگر atrophy ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی بہت اچھا treatment ہوتا ہے تو بہترین treatment successful treatment کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے natural drugs ہوتی ہیں ان کے طرح herbal drugs کے طرح اسی طریقے سے خاص طور سے آپ یونانی system of medicine میں اس کے treatment کو avail کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اس disease کو cure کر سکتے ہیں تو کیسے آپ کو treatment لینا ہے آپ یہاں یونانی system of medicine پہ practice کرنے والے doctors ہوں گے آپ وہاں پر visit کریے ان کو اپنے reports دکھائیے آپ ان سے مشورہ کریے وہ آپ کو صحیح guidance provide کریں گے اگر آپ یہاں نہیں ہیں doctors یونانی practitioner نہیں ہیں تو آپ ہم سے بھی online consult کر سکتے ہیں online consult consult کرنے کے لیے display پہ ہمارا number available رہتا ہے اسی number پہ whatsapp appointment بک کر کے آپ ہم سے consult بھی کر سکتے ہیں آپ کی proper way میں history لینے کے بعد آپ کی جو medicines ہوں گی وہ prescribe کر دی جائیں گی اور آپ کے لیے بہتری treatment آپ کو advise کر دیا جائے گا medicines اگر آپ کے یہاں نہیں ملیں گی تو by courier بھی ہمارے یہاں سے پوری دنیا میں کہیں بھی آپ منگا سکتے ہیں آسانی سے deliver ہوتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے discuss کی آپ کو بتایا ہمارے خاص جو patient تھے جن کے بارے میں ہم نے ابھی discuss کی آپ کو بتایا کہ ان کا zero اسپن count تھا zero سے ڈیریکلی ان کا 110 million ہو گیا اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ successful treatment حاصل کر سکتے ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکارڈنگ یونانی سسٹم آف میڈیسن کے کانسیپ کے اکارڈنگ اور herbal میڈیسن کے طرح successful treatment اس کا ہو سکتا ہے ایزو اسپرمیہ کا یا اسی طریقے سے oligo اسپرمیہ کا treatment حاصل کرنے کے لیے جو اسی نمبر پر آپ کو واتس اپ کرنا ہے فوامینٹ ہمارا بک کرنا ہے اس کے بعد آپ سے ہماری بات ہو پائے گی تو thank you very much آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے کسی دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم